کہ تین مزدور جو کہ کام کرتے ہوئے چھت گرنے سے ملبے تھلے دب کر اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے ہیں انگل لی کب سے یہ مکان بن رہا تھا اور کیا وجہ ہے گرنے کے یہ کچھی مٹی سے اس کی دیواریں تیار ہوئی ہوئی تھیں اور اس کے بعد جو نیچے سے جو اس کی نیئیں تھیں وہ بھی کمزور تھیں تو تین دن سے جب پانی لگ رہا تھا اس کو تو صبح جب وہ آئے ہیں مزدور کام کرنے کے لیے تو گو باندھ رہے تھے اور دیواریں جو ہیں اوپر سے چھت گری ہیں اور دیواریں بھی سات گری ہیں اور تینوں جو ہیں نا اس ملبے کے نیچے آگئے مالک موجود تھا موقع پہ اچھا وہ باگ گیا دیکھ کہ وہ باگ گیا اس نے مدد نہیں کی مدد نہیں کی نہ ہی کسی کو اس نے کہا ہے یہ سارے کا سارا سانے جو بھی ہوا ہے یہ اس معاشرے کی ٹیکنیکل باتوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہوا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس آدمی سے یہی پوچھا گارے کی دیواریں کھڑی ہوئی تھی السلام علیکم تطویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں میار سلام ناظرین اس وقت میں موجود ہوں قارا کے نواہی گاؤں میں جہاں پر ایک افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا ہے کہ تین مزدور جو کہ کام کرتے ہوئے چھت گرنے سے ملبے تھلے دب کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور ابھی میں اسی جگہ پر موجود ہوں میرے ساتھ جو کہ جب حق ہونے والے اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے مزدوروں کے لوہیکین موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا چھت کس طرح گری کیا مکان خستہ حلی کا شکار تھا یا کوئی اور وجوہات ہیں اسلام علیکم انکل دی کب سے یہ مکان بن رہا تھا اور کیا وجہ ہے گرنے کی یہ کچھی مٹی سے اس کی دیواریں تیار ہوئی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو نیچے سے جو اس کی نیئیں تھیں وہ بھی کمزور تھی تو تین دن سے جب پانی لگ رہا تھا اس کو تو صبح جب وہ آئے ہیں مزدور کام کرنے کے لیے تو گو باندھ رہے تھے اور دیواریں جو ہیں اوپر سے چھت گری اور دیواریں بھی سات گری ہیں اور تینوں جو ہیں وہ اس ملوے کے نیچے آگئے بالک موجود تھا موقع پہ وہ باگ گیا دیکھ کہ وہ باگ گیا اس نے مدد نہیں کی مدد نہیں کی نہیں کسی کو اس نے کہا ساتھ کے لوگوں ملوے نے آکے ملوے کے نیچے بات پتا چلا ہے کہ وہ گر چکی اچھا تو اور لوگوں کے آتے تھا کیا وہ اس دنیا فانی سے جانتے ہیں درامنٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پورے گاؤں کو پتا چل گیا تھا اور ریس کیو کب تک ریکشو جو ہے ان کو کال کے سیجنے مجھے بتائیے کہ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کے جنہوں نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو دیکھ کر ہی وہ باگ گیا افسوس ہوتا ہے ہوتا کیوں نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے کی دندس یہ ہے اس کا لئے دوخ لگتا ہے باوات لگانی آئینا اچھا اس سو بعد تھی کہ ایک معاملہ ہے من دا سیو ایتو دوڑ گئے اس سو بعد کوئی رابطہ کرن دی کوشش کو نہیں آلیتا ہے نہیں کیسا اس نے نہیں آلیتا ہے بالکل ہی نہیں کیا اچھا کوئی اڈوانس بگیرہ یا کچھ پیسے پیلے نہیں 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 ساکتے نہیں تیاری ساکتے ہیں نا ایڈوانس ایک روپیہ نے کسی کو دے دینے نہیں نہیں جڑی شاہن بڑنی ہے وہ دو دے دینے ہیں تو انہا دا ای روٹین ہے جنہا دے کام کو دے جگر آٹھ سو روپیہ دے ساسو یا چھے سو دے پھر بھی کام کائے مزدور مجھوری ہے کی کاریے کھانا کی تو پیٹ کی تو پالنا ہی صحیح ہے مغائی بڑی ہے مغائی تا ہے مغائی تا ہے مغائی تا ہے بندہ شاہن اگر ساس آٹھ سو روپیہ جانتا ہے دیکھتا ہم دا گئی نہیں ہمدہ پہا صحیح ہے وہ رو نظریہ معاشرینہ تینوں بندہ دا ہی کونی ہے ان کے انکوں کے سامنے چھت گری تینوں لوگ اندر موجود تھے پھر بھی باغ گئے ہاں جی باغ گئے اور پیچھے کھڑے ہیں موٹ سے لجڑ دوڑ گئے ناظرین میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس انسانی احساس سے معروب معاشرے کے بارے میں میں کیا کہہ سکوں کہ دیکھیں جہاں پر انہیں چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ایک انسانیت کے ناتے ایک کلمہ کو مسلمان ہونے کے ناتے کم اس کم وہ انہیں کم اس کم فسٹریٹ تو دے سکتے تھے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ہی گاؤں میں رہ رہے ہیں اور پھر وہ کام بھی ان کا کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کہ وہ بیچ میں چھوڑ کر ہی باغ گئے سفید داری والے بریش بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں اس معاملے کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ضرور کہوں گا یہ سارے کا سارا سانے جو بھی ہوا ہے یہ اس معاشرے کی ٹیکنیکل باتوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہوا ہے بہت بڑی بات کیا چونکہ یہ میرا یہ شعبہ تھا تعمیرات کا انہوں نے جب یہ سانہ ہوا ہے مجھے خبر ملی تو میں نے سب سے پہلے اس آدمی سے یہی پوچھا کہ یہ گارے کی دیواریں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ گارہ اس میں سے پانی لگانے سے نکل جاتا ہے اس سے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے یہاں تک کہوں نے پانی کا گھونٹ نہیں ان لوگوں کے بارے میں صرف فیلال تو یہی کہوں گا کہ وہ گھبرا گئے کہ یہاں سے ایک دفع ان کے سامنے دیتھ ہو گئی تینوں کی وہ مر گئے ان کے سامنے مر گئے تسلیح ہو گئی وہ بھاگ گیا تھا کہ میں کئی آدمی پبلک مجھے غصے میں میرا میری افقل ہو اچھا جی بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے جو کہ وزیری آدھا صاحب سے جو بچے ہیں یا پبلک سامنے یا صاحب سرود لوگوں کے میں بات یہ کہوں گا کہ ان کو بشاروں کو جو صبح کماتے تھے شام کو اسی سے آٹا اسی سے گھی اسی سے بچوں کو کھانا بس ان کے پاس میرا خواہل ایک دن کے پی پیسے ربانے ہی ہوں گے جو یہ مزور کام کرنے آئے تھے یعنی وہ ہر روز کی وہ لیک لے کر اسے کمار کھا کھا دیتے ہیں اچھا تینوں کا تعلق ایک ہی گھر اچھا تینوں کا کھایا جن کے یہ لوگ جس دنیا فانی سے گھے جاں فاللال تو نہیں کوئی بھی مالکوں نے ابھی تک نہیں کیا نہیں حیرت مالک مالک مالے بندے نے پدا جاتا وہ جو 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 جایا کہے ناظرین ابھی میرے ساتھ اس کے بیٹے موجود ہیں ام سے بھی بات شیط کرتے بھئی کتنی عمر آپ کی تھارہ حساب تھارہ حساب دو آپ کماتے ہیں والد صاحب کب سے کام کر رہے تھے شروع سے شروع سے یہی کام کر رہے تھے تو والد صاحب بتائیں شروع سے یہی کام کر رہے تھے تو آج جب گھر سے نکلے ہیں کوئی بات چیت ہوئی ہو بتایا ہو کہ یار آج جو مکان ہے وہ بنانے جا رہا ہوں بڑا اس کی خاصتہ حلی ہے یا اس طرح کی بات کی ہو نہیں ناظرین آپ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا چلا جائے یہ دیکھیں یہ وہ مناظر ہیں جہاں پر جو کہ یہ ساری چھت گری ہے اور جو معاملات ہوں ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان میرا اسلام کو دیتے اجازت اللہ نے کے پاس